بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور کے باسیوں اور سارے طرف سے آئے ہوئے ہمارے تحریک انصاف کے کارکن اور ساری پبلک آپ سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں الحمدللہ آج عمران خان نے جو کہا تھا وہ صد ثابت ہو رہا ہے مجھے افسوس ہوتا تھا جب نون لی کہتی تھی کہ عمران خان کے ساتھ عوام نہیں ہیں اب میرا دل کرتا ہے ان کو میں ان کے بھیجوں ان کے لگاؤ اور دیکھو کہ عوام کدھر ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں ہیں تم سارے جو چونچوں کے مربع اکٹھے ہو کے اور سارے چور اکٹھے ہو کے اب جو تم لوگ نے کابینہ بنائی جس میں سارے کے سارے جو ہیں وہ بیل پہ رہا ہوئے میں ہیں ماشاءاللہ تاریخ رکم کر رہے ہیں تاریخ اس طرح کی رکم ہو رہی ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک گورنر سیدھا جیل سے آکے گورنر بن گیا اور گورنر ہاؤس اب جیل ڈکلیئر ہو گئی ایک کتنی بڑی بات ہے یعنی ایک طرف وہ تاریخ رکم کر رہے ہیں اور ایک طرف عمران خان تاریخ رکم کر رہے ہیں عمران خان نے پاکستان کا اور اسلام کا دنیا میں بول بالا کر دیا آج ہم فخر سے سرونچا کر کے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم خوددار ہیں ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنائے اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اور اس میں سے یہ سارا کھوڑا کرکٹ اور گھن نکالنے کے لیے صرف ایک مرد مجاہد ہے وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ اس پاکستان کو اس دلدل میں سے پہلے اس نے نکالا تھا آج سے پہلے کبھی کسی حکومت نے عوام کا خیال نہیں ہے کیا تھا میں داد دیتی ہوں عمران خان صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے جب صحت کارٹ کی بات مجھ سے کی تو میں خود تھوڑی سی ہل گئی میں نے کہا جی اتنی بڑی رقم انہوں نے کہا یہ عوام کے پیسے ہیں یہ عوام پہ ہی لگنے چاہیے اور کسی پہ نہیں لگیں گے اور الحمدللہ صحت کارٹ ہم نے پورے پنجاب کے تین کروڑ عوام کو دے دیا بڑی تکلیف ہے اس صحت کارٹ کی اب چون چون کے مربع جب بولنا شروع کرتا ہے یہ تو ہم لائے تھے اور انہوں نے آگے کیا اگر اتنے لانے والے ہوتے تو حالات پاکستان کے ایسے ہوتے ہیں جو تم نے بنا کے ہمیں دیا تھا الحمدللہ پاکستان جو اس وقت ساری دنیا کے اندر ریکنگیشن ہے کوویڈ کی دوران میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں پھر اپنے لیڈر کی ویجن کو انہوں نے ہمیشہ غریب آدمی کا سوچا مجھے بھی تک جادہ جب ان کو کہتی تھی کہ ہم بند کریں شہر تو وہ کہتے تھے نہیں چالیس فیصد میری آبادی بھیاڑی دار ہے ہم نے بند کر دیا تو یہ روزی کہاں سے کمائیں گے جس بندے کو اپنے ہر بندے کی فکر ہے جس بندے کو اپنے ہر غریب کی ہر بچے کی ہر ماں کی ہر بہن کی ہر بھوڑے کی فکر ہے ایسا ہی لیڈر چاہیے ہمیں اور کوئی نہیں چاہیے یہ یہ جو اس وقت ایمپورٹڈ گارمنٹ ہے یہ نامنظور ایمپورٹڈ گارمنٹ ایمپورٹڈ گارمنٹ نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے ہندری مشکل نعرہ اے رسالت موسیقی